الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلا من بلاہم وطبعہم وصار علا نہجہم وَسُنَّ بِسُنَّتِهِمْ اِلَى عَوِمِ الدِّينَ امَّا بَعْدِ فَقَدَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ عَضْبِتِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَجِدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَجِدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ صلاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سِجْدِي يَا حَبِيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ موزز حاضرین محترم صلی اللَّهِ اکرام آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم ورا کل کر انتہائی یقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقاِ نمدار، سرورِ قرمتار، سارِ عالمین کے مفتار، مدینے کے تاجدار، مکہ کے سردار، سجیدُ الابرار، جن کی رفتار سبحان اللَّذِي أَسْرَا، جن کی گفتار وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا، جن کی رفعت وَبَلَنْدِي وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ جن کا رُخِ زِبَا وَالزُّهَا، جن کی زُلفِ عَمْبَرِي وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، جن کی حیاتِ مُبَارَكْ لَعَمْرُكْ، جن کا قولِ مُقَدَّسْ وَقِيلِهْ اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خردہ انسانیت کے طبیب، حدور سیدنا احمدِ مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ باعوازِ بلند درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علا سجیدنا مولانا محمدی وعلا علی سجیدنا مولانا محمدی مبارک و سلم صلات و سلام علیك یا سجدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابلِ مبارک بات و لائقِ تحسین جمی فیضِ رسالت ماء کمیٹی اور تمام اس کمیٹی کے ممبران ذمہ داران اور تمام حاضرین اور سامعین آج کمیٹی کے انوان اتنے دینوں سے فیضِ رسالت ماء کمیٹی کے ذمہ داران ہمارے محترم سیفان بھائی صاحب تاہر بھائی صاحب اجاز صاحب اور جتنے بھی ذمہ داران ہے اور جتنے بھی اس کمیٹی سے وابستگان ہیں اتنے دینوں سے اس کانفیننس کے لیے اعلانات اس کے لیے پوشٹرز بائنرز اخبارات میں سوشل میڈیا پر نصر و عشاق کے لیے بڑی محنتیں اور کوششیں کی گئی لیکن ان کوششوں کا مقصد کیا ہے یہ امام آزم کانفیننس کیوں منعقب کیا گیا آگے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جنجد علماء اکرام سے خطابات سماعت کریں گے لیکن میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پوری طور پر آمدہ ہو چکا ہو کہ امام آزم کانفیننس جس میں آپ اور ہم یہاں جمع گئے اور قابل مبارک باد ہے آج ہماری اس محفیل میں بزرک حضرات بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اور کئی گھروں میں خواتین بھی اس پروگرام کو سماعت سرما رہی ہے تو اس پروگرام کا اس کانفیننس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں بلکہ دنیا میں کروڑوں ایسے مسلمان ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو حضرت سیدنا امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کیا کرتے ہیں کروڑوں ہنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں ہمیں اپنے امام کی تقلید کیوں کرنا چاہیے ہمارے امام کا مقام مرتبہ کیا ہے ہمارے امام کی شان علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے ہمارے امام کے اندر ایسی کون سی خصوصیات اللہ نے تعالی تھی اپنے امام کی پیروی جب ہم کرتے ہیں تو جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کی سیرت سے ان کی شان اور ان کی عظمت سے ان کے کردار سے ہمیں واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے ہمیں اپنے امام کی تقلید کے ساتھ ساتھ ان کے مقام مرتبے کو بھی جاننا ضروری ہے وہ اسی لیے آپ ایک گاڑی میں جاتے ہیں سوار ہوتے ہیں گاڑی چلانے والا کوئی ڈرائیور ہے تو اقل من آدمی گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ڈرائیور کو دیکھتا ہے کہ ڈرائیور کیسا ہے کتنا ایک ایک سال کا تجربہ ہے ایک اقل من آدمی ایک گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو ایک ڈرائیور کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اگر ڈرائیور صحیح نہیں رہا یا ڈرائیور کے اندر خوش خرابی رہی تو اس کی وجہ سے انسان کی جان چلی جانے کا اندیشہ ہوتا تو ایک ڈرائیور ایک گاڑی پر سوار ہوتے ہیں تو چلانے والے ڈرائیور کے بارے میں ہم جان پرتال کرتے ہیں معلومات کرتے ہیں کہ یہ کتنا صحیح آدمی ہے تو اس سے کئی گناہ بڑھ کر اس سے ہزاروں گناہ بڑھ کر ہمیں ہم نے جس امام کو اپنا امام آزم بنایا ہوا ہے اس امام کی صیرت سے ان کی شان سے ان کے کرداز سے بھی ہمیں واقف ہونا ضروری ہے اسی لیے فیض رسالت معاف کمیٹی نے یہ نیک نیتی کے ساتھ یہ عظم یہ حوصلہ رکھا کہ ہماری قوم کو اپنے امام کی شان بتلانے کے لیے ان کی صیرت ان کے اخلاق و کردار ان کا مقام و مرتبہ اپنی قوم کو واقف کروانے کے لیے یہ امام آزم کونفینس منقب کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ موجودہ حالات میں موجودہ دور میں آج ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ایک گمراہ اور بدعقیدہ ضرور آپ کو ملے گا ایک ہی اُلُّو کافی تھا بربادی گلستان کے لیے ایک ہی اُلُّو کافی تھا بربادی گلستان کے لیے یہاں تو ہر شاخ پہ اُلُّو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ایک بدعقیدہ تھا تو سارے خاندان کو پریشان کرتا تھا آج ہر گھر میں ایک بدعقیدہ پایا جا رہا اور وہ یہ کہتا گھے کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کہ پیروی ان کی تقلید کرنا یہ بدعات ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے نعود باللہ من ذلك استغفر اللہ تقلید کرنے والوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور امام کی پیروی کرنے والوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم امام کی پیروی کرتے ہیں ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور جب ایسی باتیں ہوتی ہے تو ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادھے نواقف قسم کے سادھا لوح جو ہمارے سنی بھائی ہے وہ ان بدقیدہ باتوں ان کی باتیں سن سن کر ہنفی تقلید کرنے والے امام آدم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہمارے امام کے جو سچے مقلط تھے ان گمرا لوگوں کی باتوں میں آ کر بہک گئے اور اماموں کی پیروی کرنے والے کو بداکیوں کرنا فتوہ جاری کرنے لگ گئے ایسے حالات ہوئے ہیں آپ اور ہم ایسے بہت سے لوگ جو پہلے اماموں کی پیروی کیا کرتے تھے اور امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے سچے اور پکے مقلط تھے ان گمرا لوگوں کی صحبتوں میں رہ کر بدعقیدہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کی قرآن و حدیث کے الفاظ کا جو نعرہ وہ دے رہے ہیں ان کے جھنڈے کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ بیٹھ رہے کہ یہ شخص سچا ہے اور ہمیں سیدھی راہ پر لے جا رہا ہے اس طرح کہہ کر گمراہی کا شکار ہو گئے تو خدا راہ آج اللہ نے یہ موقع انعیت کیا ہے ہم ہنفی ہے اور ہم امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی پیروی کرتے ہیں تو یہ امام آدم ابو حنیفہ کی پیروی نہیں ہے دراصل وہ رسول آزم کی پیروی ہے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا کوئی مسئلہ آپ کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف میں نہیں ہے یہ بات غلط ہے یہ الزام ہے یہ تحمت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ امام آزم کی پیروی کرنے والا وہ رسول اللہ کی پیروی کرنے والا نہیں ہے امام آزم کی پیروی کرنے والا وہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا نہیں ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ وقت کا بہت بڑا کذاب ہے یہ جھوٹا ہے یہ الزام لگانے والا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے امام امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے یہ وہ ذات ہے جن کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف میں نہیں ہے جن کا کوئی مسئلہ صحبہ اکرام کے عمل کے خلاف میں نہیں ہے ہمارے امام کے سارے مسائل این قرآن و حدیث کے مطابق ہے یہی بات سمجھانے کے لیے یہی بات بتلانے کے لیے دلائل کے ساتھ ہماری قوم و ملت کے ذہن میں بٹھانے کے لیے اس کانفرنس کو منعقب کیا ہے یہ کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہنفی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رسول پاک کی سنتوں کو چھوڑ دیا آپ ہنفی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا نہیں قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے قرآن و حدیث کی جو فہم ہے واللہ نے ہمارے امام امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تعالیٰ فرمایا ہے اسی لیے آپ غور کریں جس وقت ہمارے امام امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ نے اپنی فقہ کو کتابی شکل میں مدون کیا لکھا تو آپ کے مضمعے میں تاریخ اور صیرت کی کتابِ گواہ ہے کہ آپ جس وقت اپنی فقہ کو اور اپنی فقہ کو تدوین کرنے لگے اپنے مسائل کو لکھنے لگے تو آپ کے مضمعے میں عام انسان نہیں تھے بلکہ علماء اکرام کا مضمعہ تھا اور کتنے علماء تھے صیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ایک ہزار علماء اکرام کا مضمعہ تھا ایک ہزار علماء کی موجودگی میں وہ بھی اس وقت کے علماء نہیں بلکہ اس وقت کے علماء جو علماء سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ اکرام کا جنہوں نے دیدار کیا تھا وہ علماء جو بڑے اولین اور خیر القرون بہترین زمانے کے علماء تھے اس دور کے ایک ہزار علماء کا مضمعہ تھا بھلا بطلاہ تو صحیح آپ کسی مسئلے کے بارے میں ایک مفتی صاحب سے آپ نے پوچھا آپ کو ایک جواب ملا پھر آپ نے دوسرے مفتی صاحب سے سوال کیا وہی جواب آپ کو ملا تیسرے مفتی صاحب سے آپ نے سوال کیا وہی جواب آپ کو ملا تو آپ کیا کہیں گے آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میں نے تین تین مفتیوں سے سوال کیا تینوں نے ایک ہی جواب دیا اب اس جواب کے بارے میں کوئی شک و شباہ نہیں رہے گا ہمارے دور کے ہمارے زمانے کے تین مفتیان اکرام ایک مسئلے پر فتوہ دے دے سارے لوگ متفق ہوتے ہیں کہ بڑے مفتیان اکرام کا فتوہ ملا ہے لیکن قربان جائے میرے امام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت اپنی فقہ کو لکھا ایک نہیں دو نہیں ایک ہزار علماء کا مجموعہ تھا ایک ہزار علماء کا مجموعہ تھا اور بھلا بطلا تو صحیح کہ ایک ہزار علماء کے مجموعے میں جو بات لکھی گئی ہو کیا وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے ایک ہزار علماء اکرام کی موجودگی میں جو مسئلہ لکھا گیا ہو جو فقہ مدون کی گئی ہو کیا وہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ایک ہزار علماء کا مجموعہ تھا ان میں سے چالیس علماء اس درجے کو پہنچے ہوئے تھے کہ وہ درجہ ازتحاد کو پہنچے ہوئے تھے یہ درجہ ازتحاد کیا ہوتا ہے درجہ ازتحاد تو مثلا یہ ہے کہ وہ اتنا علماء میں اتنا اونچا درجہ ہے کہ وہ خود قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکال سکتے ہیں اتنی صلاحیت ان کے اندر تھی ایسے پائے کے چالیس علماء اکرام موجود تھے اللہ اکبر تو ایسے پختگی کے ساتھ ایسی مضبوطی کے ساتھ ہمارے امام نے اپنی فقہ کو مدون کیا اپنے مسائل کو لکھا ہے یوں ہی نہیں لکھا کہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے چار لوگ چالیس دن کوئی جماعت میں چلے گئے جانے کے بعد ہر ایک آدمی اپنے آپ کو وقت کا مفتی آزم سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو وقت کا بڑا عالم اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہزگار نہ جانے کیا کیا سمجھ رہا ہے لیکن قربان جائے میرے امام کا مسئلہ یہ ایک مسئلہ ایک ہزار علماء کے مجموع میں لکھا گیا اور یہی نہیں آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کسی کو شک و شباہ ہوتا امام آزم کا درس ہوتا حلقہ درس میں ایک ہزار علماء کا مجموع ہے کسی ایک کو بھی اگر وہ مسئلے کے بارے میں کوئی اختلاف ہوتا تو اس وقت تک وہ مسئلہ نہیں لکھتے جب تک کہ اس کا شک اور شباہ دور میں کر دیا جائے اتنی پختگی کے ساتھ لکھا جاتا الحمدللہ حضرت علامہ مولانا ڈاکر سید حضر الرحمن حسن قادری صاحب مدزلہ العالی دامت برکاتم العالیہ بھی ہمارے درمیان میں جلوہ گر ہو چکے ہیں حضرت کا بھی نہایت ہی ایمان افروز خطاب ہم تمام کو سماعت کرنا ہے اور آپ حضرت اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے اور یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ یہ تعالی علیہ کا جو امام آزم کونفرنس منعقید کی گئی ہے اس کے مقصد کو آپ سمجھ جائے آپ جب مقصد کو سمجھ جائیں گے تو آپ کا یہاں پر بیٹھنا یہاں پر سننا اور آپ کے تمام کی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائے گا کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے امام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کے متعلق سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ حضرت سیدی الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامدامی علیہ رحمت و رضوان حقیقت الفقہ میں ایک بہت ہی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دراصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم بقدم رہا کرتے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کیا کرتے ہر مسئلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کیسے کرتے تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحبہ اکرام میں علم فقہ میں زہد میں ورا میں تقوی میں عبادت میں سخاوت میں ان تمام چیزوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحبہ اکرام سے ہمیشہ آگے آگے رہا کرتے ٹھیک اسی طرح ہمارے امام امام آدم ابو حنیبہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اپنے دور کے آپ کے ہم زمانہ جو محدثین جو فقہا اس دور کے تھے آپ ان تمام میں علم میں فقہ میں اور زہد میں تقوی میں پریزگاری میں عبادت میں سخاوت میں ہر چیز میں حضرت امام آدم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آگے آگے رہا کرتے اور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی اس طرح بھی کرتے کہ حضرت سگیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دکان مکہ معظمہ میں بزاز یعنی کپڑوں کی دکان تھی یہ تجارت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ہمارے امام امام المسلمین امام العیمہ حضرت امام آدم ابو حنیبہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے مقام جہاں پر آپ رہا کرتے آپ نے بھی بزاز کی دکان کا تجارت کیا کرتے تو جس طرح صدیق اکبر تجارت کرتے جس طرح صدیق اکبر جو تجارت کو جو قسم کو اختیار کیے وہی قسم حضرت امام آدم ابو حنیبہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اختیار فرمائے اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی احادیث کا ایک بہت بڑا خزانہ آپ کے پاس تھا لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں احادیث میں بہت کم ملا کرتی معلومات تو بہت تھی حضور کی احادیث کو بہت جانتے تھے سرکار کی صحبت میں جلوت میں خلوت میں تنہائی میں ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا کرتے لیکن اس کے باوجود جب روایتیں بیان کرنے کا وقت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کم روایتیں بیان فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ نہیں کہ حدیث کا علم نہیں تھا وہ تو بھلا صدیق اکبر سے بڑھ کر کون حضور کے حدیث کو جانتا ہے جو ہمیشہ ہر وقت سرکار کے ساتھ رہا کرتے حضور کے ساتھ جتنا صدیق اکبر رہے کائنات میں کسی کو اتنا شرف اللہ نے نہیں عطا فرمایا روایت احادیث کا علم تو بہت ہے لیکن روایتیں کم کرتے اس کی وجہ یہ ہے محدیسین نے بیان کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی احادیث بیان کرنے کے لیے بہت ہی احتیاط کیا کرتے کہ میں کس کی حدیث سنا رہا ہوں امام الانبیاء کی حدیث سنا رہا ہوں تو سرکار کی احادیث کو سنانے کے لیے آپ بہت احتیاط کیا کرتے تھے اسی لئے آپ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں کم نظر آتی ہے الحمدللہ حضرت اللہ مولارا چعفر العابدین صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ کی بھی ماشاءاللہ تصریف آوری ہوئی الحمدللہ حضرت کا بھی ایمان افروس کتاب آپ تمام حضرات کو سماعت کرنا ہے آپ اکمنان کے ساتھ بیٹھے رہے ایک مرتبہ درد پاک پڑے اللہم صلی علیہ سنگیدنا مولانا محمدی وعلالی سنگیدنا مولانا محمدی وبرک صلی 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 و سلام علیک یا سنگیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہرحال علماء اکرام کی آمد آمد ہو چکی ہے آپ اس مقصد کو تو پہچان چکے ہیں کہ آج امام اعظم کانفرنس کا بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے امام کی سیرت سے واقف ہو کسی طرح کی بدقیدی اور گمراہی میں مطلع نہ ہو اور یہ یقین کرے کہ ہمارے امام وہ ہے جنہوں نے اپنے ماتھے کی کھلی آنکھوں سے صحبہ اکرام کا جنہوں نے دیدار کیا ہے نہ صرف صحبہ کا دیدار کیا بلکہ صحبہ اکرام سے احادیث کو سماعت بھی کیا ہے جو صحبہ اکرام سے احادیث کو سماعت کیے ہیں جنہوں نے صحبہ اکرام کا دیدار کیا ہے جنہوں نے صحبہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بھلا اس امام کا رتبہ اس امام کا مسئلہ قرآن و حدیث کی خلاف کیسے ہو سکتا ہے اور صحبہ اکرام کو دیدار کا یہ شرف چاروں عیمہ اکرام میں سوائے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے کسی کو یہ شرف نہیں ملا اور اسی طرح ہمارے امام کے جو شیخین تھے وہ چار ہزار شیخین تھے چار ہزار شیخین سے اساقیزہ سے آپ نے علم حاصل کیا قرآن کا علم احادیث رسول کا علم اور فقہ کا علم چار ہزار علمائے اکرام سے آپ نے شیخین سے استفادہ کیا ہے اور ہمارے اماموں کے شیخین میں پہلی جو فیرست ہے وہ صحبہ اکرام کی فیرست ہے وہ صحبہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرے تمام صحبہ روشن ستاروں کی طرح ہے ان میں سے جس کی بھی تم اختیدہ کروگے ہدایت پا جاؤگے تو ایسے صحبہ اکرام کی پیروی ان کا دیدار ان کو نماز بڑھتے ہوئے ان سے احادیث کو ہمارے امام نے اخذ کیا ہے ان سے احادیث کو لیا ہے تو جس امام کی آج ہم ذکر کر رہے ہیں جن کی کانفیننس کو منقب کیے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے امام کی سیرت سے واقفیت حاصل ہو اپنے امام کے مقام و مرتبے سے واقفیت حاصل ہو ہمارے امام صرف ہمارے ہی امام نہیں ہے بلکہ کروڑ مسلمانوں کے امام ہے محدشین کے بھی امام ہے فقہاں کے بھی امام ہے بڑے بڑے اکابرین کے امام ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے امام ہے بڑے بڑے بزرگان دین کے امام ہے عجلہ اکابرین نے محدشین نے ہمارے امام کی تقلید کی ہے ان کی پیروی کی ہے اور اس پر انہوں نے ناز بھی کیا ہے تو ایسے امام کی پیروی آج آپ اور ہم ہم نے کوئی نیا طریقہ اجاز نہیں کیا بلکہ آج سے کئی سو سال سے جس وقت سے ہمارے امام نے فقہ کی بنیاد ڈالی ہے اس وقت سے ہزار ہاں محدیسین اکرام نے جن محدیسین میں امام بخاری کے شیوقین بھی ہے امام مسلم کے شیوقین بھی ہے امام ترمیدی کی بھی شیوقین بھی ہے جن کی پیروی کرنے والوں میں اجلہ اکابر بڑے بڑے محدیسین ہیں جن کو دنیا امیر المؤمنین فی الحدیث کہتی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری امام کی پیروی کرنے والے ہیں انہوں نے بھی ہماری امام کے عظمتوں کو تسلیم کیا گئے اور دنیا کو بتلایا ہے کہ اصل امام اگر کوئی ہے تو وہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ہے تو بہرحال آپ اتمنان کے ساتھ تشریف رکھے علماء اکرام کی خطابات سمات کرتے رہے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرے موجودہ حالات عقیدے کی اصلح کی بھی ضرورت ہے اور عامال کی اصلح کی بھی ضرورت ہے ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام اعظم کانفیرس منعقید کی گئی ہے علماء اکرام کے بہترین خطابات بہترین موضوعات جید علماء اکرام تشریف فرماغے اور انشاءاللہ اختتامی بیان استاد محترم مجاہد اہل سنت فخر زیاء ملت سمندر علم و حکمت حضرت واللامہ مولانا مفتی سید زیاؤدین نقصبندی صاحب شیخ الفقہ جامع نظامیہ بانی ابو الحسنات اسلامی قصص سنٹر آپ کا انتہائی پرمس خطاب بھی آپ کو سماع کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی اس امام اعظم کانفیرنس کو کامیابی کے ساتھ اور جن مقاصد کے لیے اس کانفیرنس کو منقب کیا گیا مولا ان تمام مقاصد میں کامیابی اطاف فرمائے اور علماء اکرام کے خطابات سے اور یہاں پر جتنی محنتیں قد و کامیشیں کی گئی مولا ان تمام قد و کامیشیں اپنی بارگاہ میں اُبُل فرمالے اور بالخصوص فیض رسالت محاب کمیٹی جو ہر سال یہ پانچویں مرتبہ امام اعظم کانفیرنس منقب کی مولا اس فیض رسالت محاب کمیٹی کے جمعی ذمہ داران اور جمعی عراقین کو صحت و آفیت اتا فرما دے اور اس کرونا ویرس کی وبا کا ساری بوے زمین سے مولا تعالی خاتمہ فرما دے اور ہم تمام کو اس وبا سے محفوظ سرما دے کہنے سننے سیادہ مجیر ہم تمام کو عمل کی توفیق تا فرما آمین سمام راکھنا الحمدللہ